اسلام علیکم رب العوال کے اس خوبصورت ترین مہینے میں آج میں آپ کے لئے ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند دیدہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اتنی مزیدار ریسپی ہے کہ آپ اس کو دس دن کھالیں گے نا تو آدھی سے زیادہ بیماریاں آپ کے جسم سے ختم ہو جائیں گی بزن کم کرنے کے ساتھ لمبے عرصے تک جوان رکھے گا اسکن کو ہیلدھی رکھتا ہے آئرن فائبر اس میں بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جوکہ دلیہ کی ریسپی تو میں نے یہاں پر جوکہ دلیہ لے لیا ہے میں نے اس طرح سے ڈبے والا جوکہ دلیہ لیا ہے یہ آپ کو کسی بھی مارٹ سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گا آپ چاہیں تو آپ کھلا ہوا جوکہ دلیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کب جوکہ دلیہ لیا ہے اس سے ہمارا بہت سارا دلیہ بن کر تیار ہو جائے گا تو اس دلیہ کو میں ایٹ کر دیتی ہوں ایک کڑاہی کے اندر دلیہ کو ہم تھوڑا سا روست کر لیتے ہیں ہم نے اس کو اتنا روست کر لینا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے میں نے اس کو دونوں طریقے سے بنا کر دیکھا ہے روست کر کے بھی بنایا ہے اور میں نے بغیر روست کر کے بھی بنایا ہے لیکن روست ہوا ہوا جو دلیا ہوتا ہے نا اس میں سے بہت ہی اچھی سی خوشبو آتی ہے سوندھی سوندھی سے خوشبو آتی ہے اور بہت ہی مزے کا دلیا بن کے تیار ہوتا ہے تو دیکھئے اس طرح سے میں نے پندرہ منٹ تک لو فلیم پر دلیا کو روست کر لیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے ہلکا ہلکا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تین کپ پانی جس کپ سے میں نے دلیا لیا تھا اسی کپ کو ناپتے ہوئے تین کپ میں اس کے اندر پانی ایٹ کر دیتی ہوں پانی ایٹ کر کے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تو پہلے ہم اس دلیا کو تھوڑا سا پانی میں پکا لیتے ہیں ساتھی مٹھاس کے لیے میں اس کے اندر چینی وغیرہ کا استعمال نہیں کر رہی ہوں میں مٹھاس کے لیے اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں کھجوریں کیونکہ کھجوریں ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی تو میں نے یہاں پر سات سے آٹھ کھجوریں لے لی ہیں کھجوروں کے بیج نکال لیے ہیں اور کھجوروں کو ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تو سات سے آٹھ کھجوریں بلکل پرفیکٹ رہتی ہیں لیکن بعد میں ہم اس میں شہد بھی ایٹ کریں گے اب میں اس کو کور کر کے لو فلیم پر پندرہ منٹ تک چھوڑ دیتی ہوں اس طرح سے ہماری کھجوریں بھی سوفٹ ہو جائیں گی اور دلیا بھی پک جائے گا تو دیکھئے یہاں پر ہمارا جو دلیا ہے وہ اچھی طرح سے پک چکا ہے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور کھجوریں بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو کھجوروں کو آپ چمچے سے اس طرح سے توڑ سکتے ہیں نہیں تو اگر ثابت رکھنا چاہیں تو آپ کھجوروں کو ثابت بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے خجوروں کو تھوڑا سا میش کر دیا تھا تاکہ جب آپ اس کو بچوں کو کھلائیں تو بچے بھی بہت شوق سے کھالیں اور آپ یقین کیجئے ایک بارہ بنا کر اس کو بچوں کو ضرور کھلائیے گا بچے آپ سے دوبارہ بنوانے کی فرمائش کریں گے تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں دو کپ کے قریب دودھ تو دودھ میں سارے ایک ساتھ ایٹ نہیں کر رہی ہوں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اس کے اندر ایٹ کریں گے کیونکہ یہ دودھ کو بہت جلدی اوبزرپ کر لیتا ہے تو اس طرح سے دیکھئے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر دودھ ایٹ کر دیا ہے دودھ ایٹ کر کے ہم نے اس کو لو فلیم پر دس منٹ تک اس طرح سے پکا لینا ہے تو جتنا پتلہ رکھنا چاہیں آپ اتنا پتلہ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا تھک رکھنا چاہیں تو آپ اس کو تھک بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے ہمارا جو دلیا ہے پک چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑے سے بادام پستے اور کاجو تو بادام پستے اور کاجو کو میں نے بالکل باریک کٹ کر لیا تھا بادام پستے کاجو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کا دلیا بہت زیادہ شوق سے کھایا کرتے تھے جو کا دلیا غم دور کرتا ہے کبز دور کرتا ہے اور جسم کو بہت مضبوط رکھتا ہے اس کے ساتھ کولسٹرول کو بھی ختم کر دیتا ہے خون کی نالیوں کی چکناہٹ کو کم کرتا ہے تو دیکھئے یہاں پر میں اس میں چینی وغیرہ کا استعمال نہیں کر رہی ہوں گیس کے فلیم کو بند کر کے میں نے اس میں تھری ٹیبل سپون کے قریب شہد ایٹ کر دیا ہے شہد ایٹ کر کے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا جو کا دلیا بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو اوپر اس طرح سے ہم گانش کر لیتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر شہد ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو ضرور آن کیجئے گا کیونکہ ڈیلی میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز لے کر آتی ہوں تو ان ساری ریسیپیز کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ